موسیقی اسلام علیکم یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی مسلمان غازیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جہاں ہم ان کی جنگی فتوحات اور جنگی حکمت عملی کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ پہلو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کا ایک بہت پرسرار ایسپیکٹ بھی ہے نور الدین زنگی کے حوالے سے ان کا وہ روحانی تعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ان پر کہ اس مدینہ ایکسپیڈیشن کے لیے پوری دنیا سے نور الدین زنگی کو سیلیکٹ کیا گیا ایک اتنا غیر معمولی روحانی پہلو ہے کہ جس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تمام مسلمان جنرل غازی اور حکمران جنہوں نے تاریخ کے نئے باب رقم کیے ہیں ان کا یہ پرسرار پہلو موجود ہوتا ہے ان کا وہ روحانی تعلق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کبھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی وہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن موجود سب میں ہوتا ہے یہی وہ پہلو ان کو پرسرار بھی بناتا ہے یہی وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ مافوق الفطرت کو وجود نظر آتے ہیں اور وہ ایسے جنگی کارنامے انجاب دیتے ہیں جن سے اقلیں حیران رہ جاتی ہیں ہندوستان میں حضرت بختیار کاکی کے جنازے پر آپ نے شرط لگا دی تھی کہ میرا جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی اثر کی نماز بھی قضا نہ کی ہو اور جب کئی گھنٹے ہو گئے جنازے کو کھڑے ہوئے کیونکہ اس کڑے میار پر کوئی پورا نہیں اترتا تھا تو پھر سلطان وقت اور شاید وہ غیاس الدین بلبن تھے آگے بڑھتے ہیں آنسوں سے روتے ہوئے اور حضرت بختیار کاکی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ حضرت آج آپ نے میرا راز کھول دیا اور پھر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے یہ روحانی پہلو ہم نے ہر غازی کے وجود میں دیکھا ہے چاہے وہ تاریخ بن زیاد ہوں چاہے سیدنا خالد بن ولید ہوں چاہے حضرت سعید بن ابی وقاس ہوں چاہے عمر بن آس ہوں اور ان کے بعد آنے والے جتنے غازیوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نور الدین زنگی بھی ایک ایسے پرسرار مجاہد اور غازی تھے جن کی تلوار سے اللہ نے امت کے دفاع کا کام بھی لیا اور ان کو یہ توفیق بھی بخشی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاصل خاص خدمت کر سکے کہ جس کے بعد خوش نصیبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مدینہ ایکسپیڈیشن کے بعد طویل عرصہ ایک مستی تاری رہی نور الدین زنگی کے اوپر اس سعادت پہ اس خوش نصیبی پہ کہ جس کے لئے حضور نے ان کو منتخب کیا تھا جب قائد اتنے روحانی مقام پر ہوں کہ جن کی ہر بات کی نگرانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں تو یہ بھی پھر قدرتی عمر ہے کہ وہ جو اپنے پروں کے نیچے شہباز تیار کریں گے وہ بھی عالی ترین روحانی مقام پر ہوں گے نور الدین زنگی نے اپنے پروں تلے اسد الدین شیرکوہ کو تیار کیا نجم الدین عیوب ان کے ساتھ رہے اور سب سے بڑھ کر جس شہباز نے نور الدین زنگی کے پروں کے نیچے تربیت پائی اور بعد نے امت مسلمہ کی عابو کا محافظ بنا وہ سلطان صلاح الدین عیوبی تھے نور الدین زنگی کی ساری تربیت اور توجہ اپنے دو جرنیل بھائیوں پر تھی اسد الدین شیرکوہ اور نجم الدین عیوب لیکن قدرت کا کرنا کچھ اس طرح ہوا کہ اسد الدین شیرکوہ کا انتقال ہو گیا اور جب نور الدین زنگی کا بھی وسال ہو گیا تو اب اس خلا کو پل کرنے والا اور کوئی مجاہد وہاں موجود نہیں تھا اور قدرت نے کنسپائر کیا فطرت نے لالے کی خود ہنا بندی کی کہ صلاح الدین عیوبی نور الدین زنگی کے بعد سلطان مصر و شام بن کر سامنے آئے نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں ایک دفعہ پھر قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا تھا اور یہ بات بہت اہم تھی کہ سلیبی جنگوں کے دوران ایک مضبوط حکمران دوبارہ مسلمانوں کی قیادت سنبھالے نور الدین زنگی نے جو دہشت سلیبی فوجوں پر پھیلائی ہوئی تھی اور جس میں ان کو مبتلا کیا ہوا تھا فیدر پہ شکستیں دے کر اگر اس مومنٹم کو توڑ دیا جاتا تو سلیبی دوبارہ ری آرگنائز کرتے ری گروپ کرتے اور مسلمانوں کے لیے مسئبت کھڑی کرتے سلطان صلاح الدین عیوبی صرف سینتیس برس کی عمر میں گیارہ سو چوہتر میں سلطان صلاح الدین عیوبی صرف سینتیس برس کی عمر میں اوری دنیا میں سلطان صلاح الدین عیوبی کے نام کا ڈنگ کا بجرا ہوتا ہے امت مسلمہ میں آپ کو عزت اور محبت اور پیار سے جو مقام دیا جاتا ہے وہ سلیبی جنگوں سے لے کر آج تک کسی مسلمان سلطان کو اتنی عزت نہیں دی جا سکے اسی طرح سلیبی جنگوں میں بھی سلیبی فوجوں میں بھی اور عیسائی دنیا میں بھی سلطان صلاح الدین عیوبی کے نام سے جو دہشت تاری تھی کہ اس وقت بھی مائیں اپنے بچوں کو ان کے نام سے ڈرایا کرتی تھی یہ عظیم سلطان جس کو فاتح بیت المقدس ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے عالم اسلام کے عظیم ترین غازیوں اور مجہدین میں اس کا شمار ہوتا ہے موسیقی 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 سلیبی اور ان کے بدترین دشمن بھی سلطان صلاح الدین عیوبی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہیں مسلمان رومانٹک فورکلور میں اور عیسائی عدب میں بھی سلاح الدین عیوبی کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے اس کے باوجود وہ شکست اور وہ شرمساری جو سلیبیوں کو سلطان کے ہاتھ میں اٹھانی پڑی ابھی تک سلیبیوں کے دلوں میں غیض و غزب کی آگ بھڑکاتی رہتی ہے انیس سو سترہ میں جب فرنچ جنرل بیت المقدس کو فتح کر کے شام پہنچتا ہے تو سلطان سلاح الدین عیوبی کی قبر پر جا کر فاتحانہ اعلان کرتا ہے کہ سلاح الدین اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ہمیں روک کے دکھاؤ سات سو سال کے بعد بھی سلیبیوں کے دلوں میں سلطان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی جب سلطان سلاح الدین عیوبی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا گھوڑا ان کا جھنڈا اور چند درہم جو ان کے ترکے میں نکلتے ہیں وہ بغداد کی خلافت کے پاس روانہ کیے جاتے ہیں پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بجھ جاتی ہے ایک لکھنے والد نے تو یہ تک لکھ دیا کہ خلفہ راشدین کے بعد امت مسلمہ پر پڑھنے والی سب سے بڑی مصیبت سلطان سلاح الدین عیوبی کا انتقال تھا سلاح الدین عیوبی کی جنگی مہمات کا اروج بیت المقدس شریف کی فتح تھی گیارہ سو ستاسی میں جب مسلمانوں نے نوے سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس شریف کو فتح کیا تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک روحانی اشارہ تھا کہ اس دن ستائیس رجب کا دن تھا یہ وہ دن کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس شریف سے مسجد اقصہ سے واقعہ مراج پر تشریف لے گئے تھے واقعہ مراج کے دن بیت المقدس کی دوبارہ فتح اللہ کی روحانی تائد اور سلطان سلاح الدین عیوبی پر اللہ کے فضل کی بہت بڑی نشانی ہے جس زمانے میں سلطان سلاح الدین عیوبی شام میں فتوحات کر رہے تھے اس وقت مسلم دنیا میں ان کے پائے کا کوئی بھی حکمران موجود نہیں تھا جس دور میں سلاح الدین عیوبی شام اور فلسطین میں فتوحات میں لگے ہوئے تھے اس دور میں امت مسلمہ میں کوئی مسلمان جنرل اور قائد ان کے پائے کا نہیں تھا سلطان سلاح الدین عیوبی شہاب الدین غوری کے ہم اثر ہیں اور اسی دور میں شہاب الدین غوری ہن کی طرف فتوحات کر رہے تھے یہ کرد بچہ یہ کرد سلطان آج بھی پوری دنیا میں جس قدر معزز ہے بائزت ہے اور مسلمان شرافت کا پیکر ہے اس کی مثال تاریخ اسلام میں کسی اور مسلمان جنرل اور سپاہ سالار میں نہیں ملتی آج بھی جب بیت المقدس شریف اپنے کسی سلاح الدین کی منتظر ہے تو فلسطینی بچے اسرائیلیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا یہ طرانہ پڑھتے ہیں کہ نہنو اب ناؤ المسلمین کل انس سلاح الدین ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں ہم میں ہر شخص سلاح الدین عیوبی ہے ایک ایسے دور میں کہ جب پوری عیسائی دنیا مسلمانوں پر صلیبی یلغاروں پر یلغاریں کیے چلی جا رہی تھی اور مسلمان سیاسی اقدار بکھرتا چلا جا رہا تھا ایسے دور میں مسلمانوں کو عزت اور عابرو دینے والا ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پر چادریں اور دپٹے رکھنے والا اور اپنے دشمنوں کی بیٹیوں پر بھی رحم اور محبت کرنے والا ایسا عظیم شان سلطان انسان نے کبھی نہیں دیکھا ایک طرف ایسا فقیر اور درویش کہ جب انتقال ہوا تو شاید چند درائم کے علاوہ کچھ اس کے پاس سے برامد نہ ہوا اور دوسری طرف ایسا شاندار سلطان کی پوری دنیا میں اس کے نام کی دہشت تاری تھی مسلمانوں کو عزت اور عابرو کرنے میں ان کی محافظت میں ان کا دھیان کرنے میں اور ان کی خاطر اپنے جان و مال کو قربان کرنے میں صلاح الدین ایوبی سے زیادہ بہتر مسلمان حکمران اور جنرل پیدا نہیں ہوا اسی جانباز مجاہد کا یہ خوبصورت قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے نئی معلوم کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس مجاہد نے اپنی تلوار کا حق ادا کر دیا صلاح الدین ایوبی کے کارنامے اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اس وقت کا تمام یورپ انگلنڈ کا شہنشاہ فرانس کا بادشاہ اور جرمنی کا بادشاہ اپنی تمام طرف فوجوں کے ساتھ پورے یورپ کو ساتھ لے کر بیس سال تک فلسطین پر حملہ آور ہوتے رہے اور صلاح الدین ایوبی اکیلا ان تمام کا مقابلہ کرتا رہا یہ اس قدر غیر معمولی فیٹ آف ملیٹری جینئس ہے کرج انٹیگریٹی اور غیر معمولی جرت ہے کہ جس کی مشرق اور مغرب میں کوئی مثال نہیں ملتی ہم یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پرسنیلٹی کے اس مبارک وجود کے صرف دو مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہیں گے ایک مرتبہ عیسائی لشکر سے ایک عورت روٹی پیٹتی اور چیختی چلاتی مسلمانوں کے لشکر کی طرف آگئی مسلمان سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے کو رات کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے جب میں اپنے بادشاہ کے پاس گئی تو اس میں مجھے کہا کہ تم مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤ کہ وہ رحم دل اور نیک انسان ہے اور ضرور تمہاری مدد کرے گا میں تمہارے پاس آئی ہوں خدا کے واسطے میری مدد کرو اس عورت کی چیخیں دیکھی نہیں جا رہی تھیں اس کی حالت دیکھ کر سلطان مصر و شام صلاح الدین ایوبی آنسوں سے رونے لگتے ہیں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور اس عورت کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ جب اس کا بچہ تلاش کر کے لائے جاتا ہے تو وہ عورت زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کے روتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں اس عورت کو عزت کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر زادرہ دے کر محبت اور پیار کے ساتھ واپس اس کے لشکر میں روانہ کر دیا جاتا ہے یہ اس سلطان صلاح الدین ایوبی کا سوفٹ پہل ہوئے یہ اس کا وہ روحانی کردار ہے یہ وہ ان کی انسان دوستی ہے جس کی وجہ سے ان کے بجترین دشمن بھی ان کے حق میں تعریفی کلمات کہنے پر مجبور ہیں موسیقی 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 آئیے اب آپ کو سلطان کی دینی غیرت ہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بیک واقعہ سناتے چلیں ایک دفعہ ایک عیسائی صلیبی جنرل آرنیٹ نے مسلمانوں کے ایک ایسے قافلے کو لوٹ لیا کہ جو مہایدہ امن کے دوران حج پر جا رہا تھا جب تمام قافلے والوں کو اس نے قتل و غارت کی قیدی بنایا تو ایک قیدی نے اس سے التجا کی کہ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ مہایدہ ہے ہم کو چھن نہ چھیڑو اس پر بڑی گستاخی اور بیعدبی کے ساتھ آرنیٹ جواب دیتا ہے کہ نعوذ باللہ اپنے نبی سے کہو کہ آ کے تمہیں بچائیں یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچتی ہے تو آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جب آرنیٹ ان کے ہاتھ لگا یہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے جنگ حتین کے بعد آرنیٹ بادشاہ جفری کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے پیش کیا جاتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی پانی منگواتے ہیں اور کینگ جفری کو پیش کرتے ہیں جفری پانی پی کر دوبارہ اس پیالے کو بڑھا دیتا ہے آرنیٹ کی طرف سلطان جلال سے سرک ہو جاتے ہیں اور جفری سے کہتے ہیں کہ یہ پانی تم نے اس کو دیا ہے میں نے اس کو پانی نہیں پلایا عربوں کی رواج یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مہمان کو کھلا اور پلا دیں اپنے پاس پھر اس کی جانبخشی کر دیتے ہیں سلطان فیصلہ کر چکے تھے کہ آرنیٹ کی جانبخشی نہیں کی جائے گی اس کے بعد آرنیٹ کو قریب بلاتے ہیں اور اس کو وہ الفاظ یاد دلاتے ہیں گستا خانہ جو اس نے اس مسلمان سے کہے تھے اور آرنیٹ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آبرو کے حفاظت کے لیے میں پہنچا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے آرنیٹ کی جان فنا ہو جاتی ہے لیکن اس موقع پر بھی سلطان کا کردار دیکھئے اس کو موقع دیتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو وہ انکار کرتا ہے تو اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں کینگ جعفری جب اس واقعے کو دیکھتا ہے تو اس پر دہشت تاری ہو جاتی ہے سلطان اس کو تسلیق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے لیکن اس نے قستاخی کی وہ حد پار کر لی تھی کہ مجھے اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کرنا تھا یہ سلطان کی دینی غیرت اور حمیت کا حال تھا یہ وہی سلطان ہے کہ جو ایک عورت کے بچہ گم ہونے پر دھاڑے مار مار کر روتا ہے اور دینی غیرت کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو اس کے جلال کے آگے دشمن کی کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی آئیے اب اس زمانے کے کروسیٹس کی تھیٹر آف آپریشنز کی صورتحال پر بھی غور کر لیتے ہیں یہ وہ عجیب غریب تھیٹر تھے یعنی شام فلسطین اور لیبنان کے علاقوں میں سینکڑوں قلعے اور شہر پھیلے ہوئے تھے کچھ مسلمانوں کے پاس کچھ عیسائیوں کے پاس اور اتنی کلوز فروکسمیٹی میں دشمن ایک دوسرے کے قریب موجود تھے کہ بے انتہا جھڑپیں تو عام معمول تھا ٹیکٹیکل لیول پر جنگیں عام ہوا کرتی تھی مگر سٹریٹیجک بیٹلز وہ جو جنگ کا پانسہ پلٹ دیں وہ ایک عادی ہوا کرتی تھی سلیبی جنگیں تاریخ کی سب سے زیادہ خونریز جنگیں تصور کی جاتی ہیں اور ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار ان کی قیادت کا ہوا کرتا تھا سلاہ الدین ایوبی کے مقابلے میں آدھے درجن سے زائد بڑے بڑے بادشاہ یورپ سے ان کے مقابلے پر آئے سلاہ الدین ایوبی کا کیریکٹر اگر کمپیر کیا جائے ان تمام جنرلز اور بادشاہوں کے کردار سے تو زمین اور آسمان کا فرق تو یہی نظر آ جاتا ہے جب قیادت کے ہاتھ صاف ہوں اس کے دل و نگاہ پاک ہوں اور وہ ایک روحانی وجود ہو تو اس کا بہت گہرہ اثر اس کی فوج پر بھی پڑتا ہے اور فوج بھی وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے جو اس کے امیر کا ہوتا ہے اگر سلیبیوں کی فوج کو دیکھا جائے تو خود عیسائی مورخ مجبور ہیں یہ بات کہنے پر کہ ان سے زیادہ بدکردار وحوش گروہ کبھی پیدا نہیں ہوا زانی بدکار شرابی قتل و غارت کرنے والے باہم فوٹ پڑی ہوئی اور انسانیت کے نام پر ایک دھبا یہ وہ سلیبی فوجے تھی کہ جن کو خود عیسائی مورخ انتہائی شرمندگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں یہ تمام کردار جو سلیبی فوجوں میں موجود تھا ان کے حکمرانوں کا اثر تھا جب حکمران اس مقام پر ہوں کہ نہ شرم نہ لحاظ نہ اخلاقیات اور باہم دست و گریبان پھر فوجے بھی اسی رنگ پر پیدا ہوتی ہیں جنگیں مورل فائبر پر لڑی جاتی ہیں اعلی اخلاقی کردار پر لڑی جاتی ہیں جہاں تک جنگی حکمت عملی اور ہتھیاروں کا تعلق تھا مسلمانوں اور سلیبیوں میں خاصا توازن تھا مسلمان اس وقت کوئی کمزور مملکت نہیں تھے تمام مملکت اسلامیہ سے مجاہدین بھی پہنچ رہے تھے جہاد کے لیے ہتھیار اور اسلحہ بھی موجود تھا اور پورا یورپ بھی اپنی تمام ترتوانائی اور وسائل لے کر ان جنگوں پر آیا تھا جہاں فرق پڑھتا تھا وہ قیادت اور کردار اور اخلاق کا تھا اور یہاں پر مسلمانوں اور سلیبیوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا مسلمان عالی ترین اخلاق اور کردار پر جس کی مثال اس وقت کی دنیا میں اور اس کے بعد کے آنے والی فوجوں میں شاید ہی کبھی دی جا سکتی ہے موسیقی 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 روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے دشمنوں کو واضح شکست دینے کے بعد سلطان نے جو جنگی حکمت عملی ڈپلائی کی وہ بھی انتہائی غیر معمولی تھی آج کے دور میں جس کو سی فور آئی کہتے ہیں کمانڈ کنٹرول کمینکیشن اینٹیلیجنس ان چاروں ایسپیکس میں بھی سلطان کا اور سلیبی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا کمانڈ تمان کی تمام سیریا سے لے کر مصر تک اور تمام مسلمان فوجوں کی سلطان کے اپنے ہاتھ میں تھی عرب ترک عربی عجمی تمام مسلمان دستے افریقہ سے لے کر آرمینیا تک اور ماوران نہر سے لے کر یمن تک مسلمان دستے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک کمانڈ پر تھے اور ان سے شدید محبت کرتے تھے اور ان کی ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے پر تیار تھے اس کے مقابلے میں عیسائی لشکروں کی کمانڈ چھے یا سات جرنیلوں پر یا بادشاہوں پر تقسیم ہوتی تھی جو باہم آپس میں دست و گریبہ ہوا کرتے تھے شدید اختلافات اور جھڑپیں خود صلیبی فوج میں آپس میں جاری رہتی تھی کنفیوزن اس قدر ہوا کرتی تھی کہ کوئی سٹریٹیجیک اوبجیکٹیو ڈیفائن نہیں ہوتا تھا کوئی وار کانسل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کا انجام آپس کی جھڑپ پر نہ ہوتا ہو جب کمانڈ میں اتنا واضح فرق ہو پھر نتیجہ بالکل واضح تھا کمیونکیشن کے حوالے سے سلطان کے تمام علاقوں پہ تمام مفتوحات پہ ان تمام علاقوں پہ کہ جہاں مسلمان بس رہے تھے ایک ایک پل کی خبر سلطان تک پہنچتی تھی اپنے دستوں کے ساتھ اپنے جنرلز کے ساتھ اپنے کمانڈرز کے ساتھ حتیٰ کہ اپنے جاسوسوں کے ساتھ سلطان کا ایک انتہائی منظم رابطہ قائم تھا چونکہ مسلمان انٹیریر لائنز پر آپریٹ کر رہے تھے یعنی اپنے ہوم گراؤنڈ پر جنگ کر رہے تھے اور دشمنوں کو کم اصکم اپنی سردوں سے دو دھائی ہزار میل دور آ کر جنگ کرنا پڑ رہی تھی تو ان کی کمیونکیشن اپنے مرکز سے ان کی سپلائی لائن اور ان کا کنٹرول کسی صورت میں بھی اس مقابلے کا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو سلطان کے پاس تھا انٹیلیجنس کے حوالے سے سلطان کے ہزاروں جاسوس ہر وقت دشمن کے علاقوں اور دشمن کے لشکر میں چھپے ہوئے ہوتے تھے اور اندر ہونے والی ہر بات کی اطلاع سلطان کو بہت پہلے پہنچ جاتی تھی اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اپنے جاسوس پیدا کر سکتے جو ان سلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے فیور میں تھا وہ یہ کہ وقت مسلمانوں کے ساتھ تھا اپنے ممالک سے نکل کر سلیبی فوجیں جب کئی ہزار میل دور سفر کر کر آتی تھی تو بہت زیادہ عرصہ عرض مقدس میں نہیں ٹھہر سکتی تھی ان کے بادشاہوں کو واپس جانے کی جلدی ہوتی تھی اور یہ کیمپینز کو جلد سے جلد ختم کر کر دوبارہ اپنی سلطنت میں لوٹنا چاہتے تھے اپنے گھروں سے باہر ایک طویل عرصہ رہنا ان کے لیے ناممکن تھا جس کی وجہ سے ہی جلدباز ہوتے غلطیاں کرتے ان میں پھوٹ پڑتی یہ غصے میں جلدی آ جاتے اور نتیجہ تن وہ تمام ان کی کمزوریاں ظاہر ہو جاتی کہ جو ایک دشمن کے کمانڈر کو ایکسپلائٹ کرنے میں مدد دیتی سلطان سلاہ الدین ایوبی اس حقیقت سے اچھی طرح واقع تھے مسلمان ایک طویل عرصے تک اس جنگ کو لڑ سکتے تھے جبکہ سلیبیوں کو اس کو ختم کرنے میں جلدی ہوتی اور یہ جلدبازی ان کی موت کا باعث بنتی تھی جب سے پہلی سلیبی جنگ کے بعد سلیبیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کی مسلمانوں کا سٹیٹیجک اوبجیکٹیو ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ اپنے ممالک کا دفاع کیا جائے اور سلیبیوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے اور اس ایک نقطے پر پوری امت مسلمان متحد ہو جاتی تھی جبکہ دوسری طرف سلیبی لشکر میں مختلف بادشاہ اپنے اپنے سٹیٹیجک اوبجیکٹیو لے کر اس مہم میں شامل ہوا کرتے تھے جیسے یہ بات ہم نے کہی کہ بازنطینی سلطنت کے مقاصد اپنے کچھ اور تھے ٹیمپلر اور ہسپٹلہ نائٹس کے اپنے مقاصد تھے پوپ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے تھے اور مختلف بادشاہ اپنی اپنی پرسنل گلوری اور گریڈ کے لیے اس مہم میں شامل ہوا کرتے تھے جب ایک فوج میں لڑنے والوں کے سٹیٹیجک اوبجیکٹیوز ہی مختلف ہوں تو اس میں نہ اتحاد ہو سکتا ہے اور نہ وہ ایک یونائٹڈ باڈی کی طور پر جنگ کر سکتی ہے جہاں تک فوجوں کی کالٹی کا تعلق ہے ہتھیار دونوں طرف تقریباً ایک جیسے تھے لیکن سلیبیوں کی تعداد اکثر سٹیٹیجک جنگوں میں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں جو چھوٹی موٹی جھڑپیں اور معمول کی بیٹلز تھیں ان میں طاقت کا توازن تقریباً ایک جیسا ہوا کرتا تھا مسلمان ایک سوپر پاور تھے اپنے وقت کی اور پورے سلیبی لشکر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے تو اگر ہم مختصراً اب تائرانہ جائزہ لیں سلیبی جنگوں کا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغرب کے خلاف لڑی تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر محاذ پر چاہے وہ روحانی اور اخلاقی تائد ہو یا جنگی حکمت عملی ہو قیادت ہو ہتھیاروں کا معاملہ ہو اور فوجوں کا آپس میں طاقت کا توازن ان کا دسپلن ان کا کمانڈ کنٹرول کمینکیشن اور انٹیلیجنس ہو ہر ایسپیکٹ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اور ان کی قیادت سلیبیوں کی اجتماعی قیادت کے مقابلے میں بہت آگے تھی جب یہ تمام فیکٹرز ایک فوج کو سپورٹ کر رہے ہوں تو یہ بات پھر بالکل تیہ ہوتی ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا خارجی دشمنوں سے جنگ کرنے کے علاوہ کچھ خطرات ایسے بھی تھے جو داخلی طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مشکل کھڑی کر رہے تھے اس میں ایک تو وہ مسلمان جنرل اور کمانڈرز تھے کہ جو آپس میں باہو مدست و گریمہ اپنی اپنی سلطنت بنانے کے لیے پرشیہ اناتولیہ اور ایشیا مائنر کی طرف سے سلطان کی سلطنت پر فوج کشی کرتے رہتے تھے اور ان سے زیادہ بڑھ کر خطرناک وہ باطنی فرقہ اساسنز یا ہشاشین تھے جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی اس سے پہلے مسلم کے گورنر مودود کو کہ جو پہلی سلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہشاشین نے شہید کر دیا تھا اماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کی جان کو بھی ہشاشین کے خنجر سے ہمیشہ خطرہ لگا رہا سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ان کی ہٹلیس پر تھے اور کئی دفعہ سلطان پر براہ راست قاتلانہ حملے بھی کیے گئے ایک مرتبہ تو خنجر ان کے امامے پر بھی لگا لیکن نیچے سلطان لوہے کا خود پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سر بچ گیا یہ باطنی فرقہ طویل عرصے تک مسلمان مملکت کے بڑے بڑے سربراہان کو شہید بھی کرتا رہا اور پوری مملکت میں دہشت پھیلا کر سلیبیوں کے لیے وہ کام کرتا رہا جو پوری سلیبی فوجیں مل کر نہیں کر سکتی تھیں آئیے اس موقع پر سلیبی فوج میں موجود اس جنگیو فرقے کی بھی بات کریں جو اپنے آپ کو ہسپٹلر ٹیمپلر اور ٹیٹونک نائٹس کے نام سے تعرف کرواتا تھا یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ نائٹس بنیادی طور پر یہودی تھے لیکن اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کر سلیبی فوج میں شامل ہوئے تھے اور ان کا اپنا سٹریٹیجک اوبجیکٹیو یہ تھا کہ جب سلیبی بیت المقدس شریف کو آزاد کرا لیں گے تو یہاں پر یہ ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لائیں گے آج اگر آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ بیت المقدس شریف میں مسجد اقصہ کو شہید کر کر یہاں پر ٹیمپل آف سولمن قائم کیا جائے اس بات کو ذرا ذہن میں اس لیے رکھئے گا کہ جب یہ ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس پہلی سلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس شریف میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد اقصہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا ہیڈ کورٹر قائم کرتے ہیں اور اسی کی نسبت سے ان کو ٹیمپلر کہا جاتا ہے عیسائی چرچ بناتے ہیں ٹیمپل نہیں بناتے ٹیمپل آف سولمن یہودی بناتے ہیں اسی طرح مغربی مورخ اور تاریخدان خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس سود کے کاروبار میں منی لینڈنگ میں اور قرض دینے میں بہت مہارت رکھتے تھے اور پہلی جدید بینکنگ کا آغاز بھی انہوں نے کیا اب ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سود قرض اور بینکنگ یہودیوں کی خاص خصلتیں ہیں اس کے علاوہ جو آج کے دور میں آپ فری میسنز کا نام سنتے ہیں اس کی استلاح بھی انہی سلیبی جنگوں سے نکلی ہے یہ ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے جو ان کے ہسپٹلر ونگ ہوتا تھا اور دوسری طرف یہ قلعہ بنانے میں بہت مشہور تھے اور مضبوط قلعہ بندیاں بنانے کی وجہ سے ان کو میسنز کہا جاتا ہے جو آج بھی جو مکان کی تعمیر کرتے ہیں ان کو میسن کہا جاتا ہے فری میسنز کے استلاح انہی ٹیمپلر نائٹس سے نکلی ہے اور ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس کے بارے میں یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں سلیبی جنگوں کے اختتام کے بعد جب پوپ کو ان کی اصلیت کا اندازہ ہوا اور دوسری طرف پورا یورپ ان کا مقروض ہو چکا تھا پھر پوپ نے ان کے خلاف فتوہ جاری کیا ان کو بدتی اور مرتد قرار دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ پورا یورپ جہاں کہیں بھی ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس ملتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کو زندہ جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا جائے یعنی یورپ نے آسان حل ان کا قرض ادا کرنے کا یہ نکالا کہ جو قرض دینے والا تھا اسی کو ہی قتل کر دیا یہ بھی تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورا یورپ ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس سے اتنا معنوس ہو چکا تھا ان کی جنگوں اور ان کے قرض کی وجہ سے کہ جب ان کی پرسیکیوشن کی گئی اور رات و رات پورے یورپ سے ان کا صفایہ کیا گیا تو تیس سو سال تک ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس کا ہی نظر نہیں آئے اور پھر جب دوبارہ دنیا کے سامنے آئے اس وقت یہ بینک آف انگلینڈ فیڈرل ریزرو اور آج کے جدید بینکنگ سسٹم اور خفیہ تحریک فری میسنری کے روپ میں تھے جو آج دنیا پر قبضہ کر کر اسرائیل کی ریاست میں بنیاد بنا کر ٹیمپل آف سولمن کو دوبارہ قائم کر کر مشرق وستہ میں گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتی ہیں وہی خواہشات جو پہلی دوسری تیسری اور چوتی صلیبی جنگوں میں انہوں نے صلیبی دنیا کو استعمال کر کر مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی اس تمام تاریخی پسمنظر کے بعد آئیے اب ان چند بڑی بڑی جنگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو سلطان صلاح الدینیوبی نے لڑی جنگیں تو آپ نے سیکڑوں کی تعداد میں لڑی لیکن وہ جنگیں کہ جو ٹیکٹیکل اور سٹیٹیجک لیول سے بہت زیادہ اہم ہیں ہم ان پر بات کریں گے سلطان کی جنگی تھی حکمت عملی بیت المقدس شریف کو فتح کرنے سے پہلے یہ تھی کہ آس پاس کے تمام علاقوں کے قلوں کو فتح کر دیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے جو بیت المقدس شریف کے اندر صلیبیوں کو پہنچ رہی تھی اس کے لیے سلطان نے ایک انتہائی تیز چھاپا مار مہم پورے فلسطین کے علاقے میں جاری رکھی ہوئی تھی اور وہ ہر اس بات پر نگاہ رکھتے تھے کہ جہاں صلیبی کوئی نیا قلعہ بنانے کی کوشش کریں کہ سلطان کی سپلائی لائن کو کٹا جا سکے بیت المقدس شریف سے تقریباً پچاس کلومیٹر شمال میں جیکب فورڈ کے مقام پر ایک جگہ سٹیٹیجیکلی بہت اہم تھی کہ جہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا جو بیت المقدس شریف کو دفاع کرتا تھا اور دمشق کی طرف بھی پیش قدمی کرنے میں آسان ہی رہتی دمشق چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا لہذا جیکب فورڈ پہ جب سلیبیوں نے قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آگئے ییکب فورڈ کے قلعے میں تقریباً پندرہ سو کے قریب نائٹس میسنز اور وہ تمام انجینئر جو اس قلعے کی تعمیر پہ متین تھے مصروف اکار تھے سلطان نے جب پیش قدمی شروع کی قلعے کی طرف تو ساتھ ساتھ عیسائی فوجوں نے بھی دوسرے علاقوں سے اس قلعے کے حفاظت کے لیے اپنی پیش قدمی کی اب ایک ریس تھی جو قلعے پر پہلے پہنچ جاتا وہ اس کو فتح کر لیتا کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا سلطان سلیبی فوج سے پہلے پہنچے اور چھے دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا گیا سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کوئے میں پھیک دی گئے جیکب فورڈ کے قلعے کے فتح کے بعد اب شمال سے بیت المقدس شریف کے لیے سلطان کی پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا لیکن سلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مسلسل انداد اور کمک پہنچ رہی تھی یارہ سو اسی میں سلطان نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ کیا اور اب پہلی مرتبہ سلیبیوں کو یہ احساس ہوا کہ سمندر کے راستے بھی ان کو سلطان کے خلاف اپنی جنگ لڑنی پڑے گی لیکن ابھی بھی حتمی طور پر سلیبیوں کو شکست نہیں ہوئی تھی سلطان یہ چاہتے تھے کہ سلیبی فوج کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور کھلے میدان میں ان کو بری طرح شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کی جائے سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی اور ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے اور وہ سب سے بڑی جنگ ہے جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی اور اس کے نتیجے میں تاریخ کا دھارہ تبدیل ہو گیا گیارہ سو ستاسی میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ جنگ ہتین کے نام نسیات کرتی ہے یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بعد فیصلہ کن طور پر سلیبی لشکر کو کچل دیا گیا اور تمام بڑے بڑے سلیبی بادشاہ سلطان کے قبضے میں آ گئے اور بیت المقدس شریف کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا یہی وہ آرنٹ تھا جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھائی تھی اور یہی وہ جنگ ہتین تھی جس کے بعد سلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوتی ہے اور یہ آرنٹ سلطان کے قبضے میں آ جاتا ہے ہتین کی لڑائی سلیبی جنگوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور سلیبیوں کے لیے بدترین شکست کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی سلیبی ذہن اور فکر ہتین کی شکست اور ذلت کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی اور یہ جنگ سلطان کے ملٹری جینئس ہونے کی ایک شاندار مثال ہے ہتین کی جنگ بیت المقدس کی فتح اور اس کے بعد آنے والے واقعات پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے موسیقی